ہلو بچوں کیسے آپ ہم نے 7 chapter complete کر لیا تھا coordinate geometry آج ہم start کرتے ہیں second chapter polynomials second chapter polynomials امیدہ آپ نے وہ chapter complete کر لیا ہوگا polynomials کیا ہوتی ہیں polynomials کے بارے میں آپ کو پتا ہے اگر polynomials کے بارے میں آپ کو نہیں پتا یا تھوڑا بہت بھی پتا ہے تو آپ کیا کرو میں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے نائنٹھ کلاس کے لیے پولینومیلز کا میرے چینل کے اوپر تو اس پہ میں نے ایک پولینومیلز نام سے پارٹ ون کلاس ڈالیا ہے آپ اس کلاس کو دیکھو آپ کو پولینومیلز کے بارے میں پتہ لگ جائے گا ویسے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں پولینومیلز کو ہم کسی ریپرزنٹ کرتے ہیں پی ایکس سے اس ٹائپ سے ہوتی ہیں اس ٹائپ کی کوئی بھی پولینومیل جنرل پولینومیل یہ ہوتی ہے ہمارے پاس بی ایکس بلس سی ٹھیک ہے تو اگر نہیں ہے آپ کو پتہ تو آپ ایک بار یہ کلاس ضرور دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کی پولینومیل کیا ہوتی ہے پولینومیل ہوتی ہے جس کے اندر ویریابل کی پاور کیا ہونے چیئے ہول نمبر اس کے بعد بات آتی ہے زیرو زیروز کیا ہوتی ہے پولینومیل کی پولینومیل کی جیروز ہوتی ہیں ایکس کی ویلیو پولینومیلز اور جیروز کا مطلب ہوتا ہے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنا جیسے میں نے آپ کو 7.1 میں ایک question کروایا تھا جس میں آپ نے ایکس کی ویلیوز فائنڈ کی تھی تو اسی طرح ایکس کی ویلیو کو فائنڈ کرنا اسے ہم کیا بولتے ہیں اب ہم start کرتے ہیں 2.1 2.1 میں ہمیں کیا given ہے تو آپ ایک بار یہ لیکچر جرور دیکھنا اگر آپ کو پولینومیل کے بارے میں نہیں معلوم دو got it ہم نے 2.1 start کرتے ہیں the graph of y is equal to px y is equal to px یہ ایک گراف ہے دیا ہوئے فسٹ میں تو ہمیں find کرنا ہے find the number of zeros find the number of zeros یہ ہمیں ایک گراف given ہے اس type سے تو دیکھو جب بھی y is equal to px پس کا مطلب کیا ہے پی ایکس کا مطلب پولینومیل example کے لئے میں لے لیتا ہوں جیسے ہمیں کوئی بھی ایک پولینومیل given ہے پی ایکس اس type سے got it یہ کوئی بھی ایک پولینومیل ہے یہ ہمیں کس کے equal دیا ہوئے y کے تو میں اس کو y is equal to px رکھ لیتا ہوں تو px کی value put کرتا ہوں x square plus got it تو آپ لوگ graph بناتے تھے 8th class میں 7th class میں 9th class میں کہ یہاں پر ہم x کی values put کرتے تھے اور y کی جو value آتی تھی وہ کیا ہوتا تھا answer ہوتا تھا ہمارا ہے نا تو یہاں پر ہمیں یہ بولا گیا find the zeros کیا بولا گیا ہے zeros zeros کا مطلب کیا ہے کہ ہم x کی value put کریں اور ہمارا y جو ہے وہ کیا آنا چاہی ہے zero got it جب ہم دوبارہ سے بتا رہا ہوں zeros کا مطلب میں نے بتایا x کی value تو جب x کی value کوئی بھی ایک ایسی value جو ہم یہاں put کریں اور ہمارا answer کیا جائے y is equal to zero تو وہ کیا بن جائے گی اس کی zeros quote it تو اب دیکھو اس question میں ہمیں کیا بولا کہ y is equal to px یہ ایک line given ہے ہمیں تو بتاؤ اس کی کتنی zeros ہیں جیکھو جب px given ہے ہمیں تو ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ line x axis کو کتنے پوائنٹ پر intersect کرتی ہے quote it کیا چیک کریں گے کہ یہ line x axis کو کتنے پوائنٹ پر intersect کرتی ہے اگر نہیں کرتی تو اس کی zeros ہو جائیں گی یعنی اس کی جو x کی values ہو جائیں گی وہ کیا ہو جائیں گی zero quote it zero اس کا مطلب x value تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ line x axis کو کتنے پوائنٹ پر intersect کرے وہ اس کا answer ہوگا کسی بھی پوائنٹ پر نہیں کر رہی x axis کو یہ y پر جارہی ہے تو اس کا مطلب اس در x کی value کیا ہو جائے گی zero quote it next جیسے تو یہ آپ سمجھیں اگر پھر بھی zeros کے بارے میں نہیں پتا لگا تو ایک بار وہ ویڈیو جرور دیکھنا نائنٹھ والی next جیسے یہ question ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں پوچھ لیا بتاؤ کتنی zeros ہیں اس کی how many zeros تو میں نے بتایا x axis بے وہ کتنی بار intersect کر رہی ہے کتنی بار intersect کر رہی ہے ایک ہی بار تو اس کی کتنی zeros ہو جائیں گی one quote it next میں جیسے تین بار کر رہی ہے next میں کتنی بار کر رہی ہے اس type سے تین بار کتنی بار x axis پر ایک دو تین تو اس کی zeros کتنی ہو جائیں گی تین تو 2.1 میں آپ کو یہی کرنا ہے سیکنڈ دیکھو ایکسرسائز کیا ہے سیکنڈ ایکسرسائز سیکنڈ ایکسرسائز میں ہمیں بولے find the zeros of polynomials ہمیں اس کی کیا find کرنی ہے zeros zeros find کرنی ہے تو اسے ہم کس کے equal رکھیں گے zeros zeros کا مطلب x کی value کونسی equation ہے quadratic quadratic equation ہے تو ہم x کی value کیسے find کریں گے factors سے ہے نا آپ کو میں نے بتایا تھا factors factor بنانے سبھی کو آتے ہیں اگر factor بنانے نہیں آتے تو میں نے ninth class کی ایک polynomials کی ویڈیو اس پر ڈالی ہے part one part two آپ اس کو دیکھو آپ کو factors بنانے آ جائیں گے got it تو factors کیسے بنائیں گے دیکھو multiply کروں تو minus 8 آنا چاہیے plus minus کروں تو 2 تو minus 4x plus 2x یہ آپ کو آتے ہیں x common x common یہ question میں نے آپ کو seven chapter میں ایسا question کروایا تھا جس میں ہم نے x کی values find کی تھی تو یہ یہاں سے x کی values میں نے بتایا تھا اگر zero تو ایک بار یہ zero کے equal اور ایک بار یہ zero کے equal تو یہاں سے x کی value کتنی آئے گی 4 اور یہاں سے x کی value minus 2 got it یہ تو آپ کو پتہ ہے next آگے کیا بول رہے دیکھو verify the relationship between zeros and coefficients relationship find کرنا دیکھو relationship find کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمارے پاس یہ equation ہے اب ہمیں کیا find کرنا ہے relation دیکھو جب بھی relation find کرنے کی بات آجائے جان سے سمجھ نا جب بھی کس کی بات آجائے relation کی ٹھیک ہے تو ہم کیا find کریں گے sum of zeros اور product of zeros سمجھ گئے got it کیا جب بھی کس کی بات آجائے relation کی کس کی بات آجائے relation کی تو ہم کی find کریں گے sum of zeros اور product of zeros got it دیکھو zeros کا مطلب x کی value یہاں پر x کی value اس میں x کی value کتنی ہوگی اس کے اندر جتنی highest power ہوتی ہے اتنی x کی value یہ دھیان رکھنا جتنی highest power ہوگی highest جتنی highest power اب اتنی highest power کتنی ہے 2 تو x کی values کتنی آئے گی 2 got it اس میں کتنی ہے 2 تو x کی values کتنی آئے گی 2 تو یہ سمجھ گئے آپ تو جب بھی relation کی بات دی ہو تو ہمیں کیا find کرنا sum of zeros اور product of zeros sum of zeros کا اب اس کا use کریں گے ہم ہر ایک question کے اندر کوٹ کیونکہ ہمیں کیا find کرنا relation تو دھیان رکھنا جب ہمیں کیا بولے find the relation تو ہم sum of zeros اور product of zeros find کریں sum of zeros minus b by a product of zeros c by a کوٹ it تو اب اس کے اندر ہمیں relation find کرنا ہمارے پاس a value 1 x ka coefficient a x ka coefficient b constant c got it x ka coefficient a x ka coefficient b constant c x ka coefficient kitna 1 to a value 1 b kya hote x ka coefficient x ka coefficient kitna minus 2 c constant constant kitna minus 8 got it constant کے بارے میں پتے جس کے ساتھ x نہیں ہوتا وہ constant جس کے ساتھ x نہیں ہوتا وہ constant got it تو values put کرو minus b by a minus b ki value minus 2 by a a kitna 1 got it تو یہ minus minus plus 2 by 1 سمجھ آیا یہ آپ کو کوئی doubt تو اس type سے آپ کو یہ question کرنے ہوں گے پھر کیا فائن کریں گے product of zeros product of zeros so product of zeros c by a c کتنا ہے ہمارے پاس minus 8 اور a کتنا ہے 1 تو یہ کتنا آجائے گا minus 8 quote it تو اس type سے آپ کو یہ questions کرنے ہیں سمجھ آگئے next question دیکھو تو آپ یہ questions ضرور کرنا important question ہے ان سے related ہم کچھ extra questions بھی کریں گے second part آپ کر لیں گے میں third کرواتا ہوں بتا دیتا ہوں تھوڑا یہ given ہے میں اس کی zeros point کرنے تو zeros point مطلب x value x value find کرنے x square جس term ہوتی ہے وہ x ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کہہ ہے 3 تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا 7x کو چھوڑے گا اب اس question کو solve کر ہوا کوٹ it ہو جائے گا next question دیکھو 4u square plus 8u اس کی value find کرنے دیکھو common آرہا ہے 4 common u بچے گا دیکھو 4 تو باہر چلا گیا تو کچھ نہیں u square 1u باہر آگیا اندر کتنا بچے گیا 1 4 8 تو 2 اور u 1 ہی تھا باہر چلا گئے یہ اب 2 multiply میں ہے تو میں نے بتایا 1 bar یہ 0 کے equal اور ایک بار یہ تو u کی value کی آئے گی 0 اور یہاں سے u کی value ہمارے case میں a کی value کتنی ہے بتاؤ square کے ساتھ والا a u سے مت گبراؤ x کی جگہ u use کر دیا وہ کوئی problem نہیں اس کے square کے ساتھ والا a a value 4 b u کے ساتھ والا 8 اور c ہوتا ہے جو اکیلا اس میں ہے ہی نہیں تو 0 کوٹ it اب کیا find کرنے sum of zeros تو sum of zeros کیا ہوگی minus b by a minus b 8 by a کوٹ it تو یہ کتنا آجائے گا minus 2 پھر product of zeros تو یہ آپ کر لیں گے find کر لیں گے c by a c 0 by a 4 تو 0 answer کوٹ it کوئی doubt next دیکھو next جو question ہے ہمارے پاس next question میں ہمیں بولا t square minus 15 is equal to 0 تو یہ آپ کر لی na important ہے most important questions t square minus 15 is k find کر دو t square 15 ادھر جا کر plus کا t is equal to square ادھر جائے گا تو root اور root جائے گا تو plus minus sign آتا ہی ہے square ادھر جاتا تو plus minus sign تو یہ t کی values آگئی اب اس میں a value t square coefficient 1 b t کے ساتھ والا t ہے ہی نہیں تو 0 c minus 15 میں نے کہا constant جس t now c each with the given zeros as sum and product of zeros respectively اب ہمیں کیا given ہے دیکھو sum of zeros and product of zeros sum of zeros اور product of zeros اب ہمیں given ہے تو sum of zeros کتنا given ہے ہمیں 1 by 4 اور product of zeros تیان سے سمجھ نا first question میں ہمیں sum of zeros product of zeros find کر zeros اور product of zeros given ہے اور ہمیں polynomial find کرنی ہے کیا find کرنی ہے polynomial تو اس case میں جب ہم polynomial find کریں گے تو وہ polynomial کس type کی ہوگی وہ polynomial ہوگی PX یا آپ کے NCRT کے coding ہی چلتے ہیں ایک بار کے لیے تو جب ہمیں یہ بول polynomial find کرو تو یہ آپ of zeros into X plus product of zeros is equal to zero یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ کب جب ہمیں کیا بولے کی find the polynomial تو ہمیں یہ formula یاد رکھنا ہے sum of zeros اور product of zeros given ہوتو ہو جائے گا دیکھو X square sum of zeros sum of zeros کتنا ہے 1 by 4 into X plus product of zeros product of zeros کتنا ہے minus 1 تو یہ کتنا آ جائے گا ٹھیک ہے کچھ books میں answer جو ہوگا وہ اس type سے ہوگا P X is equal to یہ ہوتا ہے sum of zeros X into X plus product of zeros کچھ books میں آپ کو یہ ملے گا کچھ books میں آپ کو یہ ملے گا NCRT میں آپ کے پاس یہ ہے تو آپ یہ کرو لیکن صحیح یہ والا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پولینومی یہ جب ہم کریں گے 0 کے equal to it means equation آگئی لیکن ہمیں کیا بولا گیا ہے polynomial پولینومی کے لیے ہمیں یہ کرنا ہو گا باہر کوئی نہ کوئی کونسٹنٹ K لگے گا اس کے تو دونوں میں سے کوئی بھی دیکھو اس میں اگر آپ پی ایک لکھنا ہے تو باہر K لگانا پڑے گا اگر آپ کو equal to 0 لکھنا ہے تو یہاں کچھ نہیں لگے گا جب آپ پی ایک لکھنا تو باہر کیا لگانا K اس میں 0 ہے تو آپ کچھ نہیں لکھنا تو ہم 0 کے coding کر رہے ہیں تو باہر کچھ نہیں لگے گا اب بس LCM لو کتنا آئے گا 4 4 x x x 4 یہ 4 ادھر آکر 0 تو یہ آپ کے NCRT کے coding یہ باقی کچھ بکس کے coding ہوگا ویسے صحیح یہ ہے کیونکہ ہمیں polynomial پوچھا equation نہیں پوچھی equation کیا ہوتی ہے جب ہم equal میں کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں تو وہ equation ہوتی ہے تو آپ اس سے کروگے تو آپ کا انصور یہ ہی آئے گا k x x minus 1 by 4 x minus 4 code بس آپ کو یہ آنسور ہوگا اس کی according لیکن اگر آپ ncrt کے coding کرنا تو آپ اس سے کرنا ٹھیک ہے next question دیکھو تو سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو next question میں ہمیں کیا ہے ایک question اور باقی آپ آج complete کرنا اس exercise کو ہمیں given ہے root 2 sum اور 1 by 3 product تو polinomial find کرنے ہے x care minus sum into x plus product is equal to 0 تو put کرو sum کتنا ہے root 2 product 1 by 3 lcm لے لو 3 x care minus 3 آپ کو بتاؤ جس کے ساتھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے 3 اس سائیڈ جا کر 0 یہ کیا ہوگا آپ کا answer کوٹ تو اس ایکسرسائز کو آپ آج کمپلیٹ کرو کل ہم نیکسٹ ایکسرسائز کریں گے بچو ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کرنا thank you